السلام علیکم سامین 28 ربیول اول ہے 25 اکتوبر ہے سوشل انہی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے مدیہ پردیش میں تین دلیتوں کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا گیا ہے خبر تھوڑی تفصیل سے سنیے مدیہ پردیش کے دمو زیلے میں دلیت خاندان کے تین لوگوں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے وہیں ایک زخمی ہوا ہے جس کو ہسپتال میں داخل کرا گیا ہے گولی چلانے کا الزام گاؤں کے اثر و رسوخ دال پٹینوں پر لگا ہے دمو کے گاؤں دیورانہ کی مبینہ طور پر ایک خاتون کے ساتھ چھیٹ چھاڑ کے بعد دونوں خاندانوں میں تنازو ہو گیا تھا تنازو اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ آج یعنی منگل کے دن صبح کے وقت ملزموں نے ساٹھ سال کے گمنڈی آئروار یہ نام ہیں گمنڈی وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں گمنڈی آئروار اور ان کی اہلیہ راج پیاری اور ان کے بیٹے تیس سال کے مانک آئروار کو گولی مار کر موت کی نیند سلا دیا ہے یہ ایک بڑا حادث ہوا ہے اور ابھی تک پولیس کا یہ بیان آیا ہے کہ چھے ملزم فرار ہے دمو کے پولیس کپتان ڈی آر تیریوار نے اس معاملے کی تصدیق کی ہے برحال یہ ایک بڑا حادث ہوا ہے پولیس نہ ابھی تک آگے کچھ نہیں خلاصہ کیا ہے آپ ہمارے ساتھ من رہیں جیسا کچھ آگے اپنیٹ ہوتا رہے گا